ہم نے ورڈپریس پہ فارمز کے مختلف یوز کیسز دیکھ لئے اب چلیں اپنی سائٹ پہ اپنا پہلا ورڈپریس فارم سیٹ اپ کرتے ہیں جو کہ ایک کانٹیکٹ فارم ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے اپنا فارم کا پلگ ان انسٹال کریں گے پلگ انز میں ایڈ نیو گوٹن برگ فارمز نواری باس ورڈپریس فارم بیلڈر پلگ ان گوٹن برگ فارمز کا ریزلٹ آئے گا اسے انسٹال نہ ہو کیجئے اور ساتھ ہی ایکٹیویٹ کر دی اب اس سے پہلے کہ ہم اپنے فارم کو کنفگر کریں ہمیں اپنی سائٹ کو ای میل سنڈ کرنے کے لئے کنفگر کرنا ہے ہماری سائٹ کسی ایسے شیئرڈ ہوسٹ پہ نہیں ہے جو تمام سرویسز جیسے ڈی ای نیس ویب ہوسٹنگ ای میل اور نا جانے کیا کیا اکٹھی بندل کر کے دیتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے ہماری سائٹ ایک وی پی ایس پہ ایک ہائی پرفارمنس ہوسٹنگ سیٹ اپ میں کنفگر ہوئی ہے اور اس طرح کے ہوسٹنگ پروائیڈرز یا اس طرح کے ہوسٹنگ کنفگریشنز میں اکثر ای میل سرور کا سیٹ اپ نہیں کیا جاتا کیونکہ ای میل سرور ویب ہوسٹنگ سرور سے ایک انتہائی مختلف چیز ہے اس میں بہت سی چیزیں جیسے بلیک لسٹ سے خود کو بچانا اپنے آئی پی ایڈریس کی اور ڈومین کی رپیٹیشن کو مینج کرنا اور یہ دیکھنا کہ ای میلز کا اگر بہت زیادہ والیوم جا رہا ہے تو وہ کہیں ریسیونگ سرورز پہ یا راستے میں کہیں بلوک نہ ہو کلائنٹس کی یا سرور کی اپنی ای میلز ڈیلیور ہونے میں کوئی مسئلہ نہ ہو ان تمام چکروں میں پڑھنے کی جگہ جو قوالیٹی ویب ہوسٹس ہیں وہ ویب ہوسٹنگ پہ فوکس کرتے ہیں اور ایسی چیزیں ان پروائیڈرز کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اصل میں قوالیٹی ای میل سرویس پروائیڈرز ہیں کی چند مثالوں میں ایک میل گن ہے میل جیٹ ہے سینڈ گریٹ کافی مشہور ہے کہ آپ نے ضرور نام سنا ہوگا اسی طرح میل چمپ کی ای میل سینڈنگ سرویس جسے مینڈرل کہا جاتا ہے وہ ہے اور اس کے بعد میری سب سے پسندیدہ ای میل سینڈنگ سرویس اے ڈاویو ایس ای س جو ایمیزان ویب سرویسز کا حصہ ہے سیمپل ای میل سرویس کے نام سے ایمیزان اے سی ایس بھی کہا جاتا ہے اے ڈاویو اے سی ایس بھی کہا جاتا ہے ایمیزان سیمپل ای میل سرویس بھی کہا جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی بات کہ یہ آپ کو ایک ڈالر میں دس ہزار ای میل بھیجنا الاؤ کرتی ہے ایک لاکھ ایمیل اگر آپ بھیجیں گے تو آپ کا ایمیل سنڈنگ کا ویل دس ڈالر ہوگا کئی لوگ جی میل جیسی سرویسز کو بھی ایس ایم ٹی پی پلگ ان استعمال کرتے ہوئے اپنی سائٹ پہ ایمیل سنڈ کرنے کے لیے انفکر کرتے ہیں میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں کیونکہ ایک تو جی میل یاہو ہاٹ میل جی سویٹ اور اس طرح کی جو پرسنل یا پروفیشنل ایمیل اکاؤنٹ سرویسز ہیں ان کا مقصد ایمیل اکاؤنٹس رن کرنا ہے جس ایڈریس پہ آپ ایمیل ریسیو کرسکیں اور اس ایڈریس سے آپ ایمیل کو ریپلائے کرسکیں ویب سائٹ سے جنریٹ ہونے والی بلک ایمیل جو یوزر کے ویب سائٹ پہ کسی بھی قسم کے ایکشن پہ بھیجی جائے یا آپ بلک میں ویب سائٹ کے سبسکرائبرز کو نیوز لیٹر یا اپ ڈیٹس وغیرہ بھیجیں وہ ایمیل سنڈ کرنے کے لیے یہ سرویسز نہیں ہیں اور یہ ان کی پالیسی کے بھی خلاف ہے انہوں نے ایسے چیکس اور بیلنسز رکھے ہوئے ہیں جس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے ایک سائٹ بلک میں ایمیل بھیج رہے ہیں اور وہ اتنی لیمٹ علاؤ ہی نہیں کرتے ہیں دن میں سو ایمیل کے بعد اگر آپ کی ایمیل جانا بند ہو جائے تو آپ کیا کریں گے آپ کی سائٹ پہ زیادہ ٹرافک آ رہی ہے آپ کی ایمیل سنڈ ہونا بند ہو جاتی ہے آپ کے کسٹمائز لوس ہوں گے آپ اس وقت اگر کوئی اچھی سرویس کنفیگر کرنے بیٹھ گئے تو وہ تو کنفیگر کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ میں ہی اگر آپ ایک اچھی ریلائیبل ویل ریپیٹڈ ایمیل سنڈنگ سرویس جو بلک ایمیل ڈیلیور کرنے کے لیے بنائی گئی ہو اس پہ اپنا اکاؤنٹ شیٹ اپ کر لیں گے اور اسے اپنی سائٹ پہ سنڈنگ کے لیے کنفیگر کریں گے تو آپ کو بہت آسانی رہے گی آپ ان تمام سرویسز میں سے کوئی بھی استعمال کریں میں ایڈویس کا یوزر ہوں اور میں ایمیزون اسی ایس ہی استعمال کرتا ہوں اور وہی ریکمینڈ کرتا ہوں تو ابھی میں آپ کو اسی ایس کو ورڈپریس کے ساتھ کنفیگر کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایڈویس اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ اس کی کانسول میں سائن ان کر لیجئے میرا اکاؤنٹ موجود ہے اس میں میں پہلے سے سائنڈ ان ہوں سائن ان کرنے کے بعد یہاں ایڈویس مینجمنٹ کانسول میں سرویسز میں آپ اگر ایمیل لکھیں گے تو سب سے پہلے ریزلٹ سیمپل ایمیل سرویس آئے گا اس پہ کلک کیجئے ایمیزون اسی ایس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ سے ایمیل سنڈ کرنے کا پہلا سٹپ ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے ڈومین کو ویریفائے کریں ڈومینز میں آکے ویریفائی ای نیو ڈومین پہ کلک کریں اپنی ڈومین کا نام لکھیں جنریٹ ڈی کے آئی ایم سیٹنگز کو ٹک کریں اور ویریفائے دس ڈومین کہ آپ کو چند ڈی این ایس ریکڈز دے گا جو آپ نے کلاؤڈ فلیر میں جہاں اپنا ڈی این ایس سٹپ کیا تھا وہاں پہ ایڈ کرنے ہیں یہاں میں نے bwwp.xyz کا ڈی این ایس سیکشن کلاؤڈ فلیر میں پہلے سے کھولا ہوا ہے اسی ایس نے جو مجھے پہلا ریکڈ دیا ہے وہ ٹیکسٹ ریکڈ ہے اسی ایس نے جو مجھے پہلا ریکڈ دیا ہے وہ ٹیکسٹ ریکڈ ہے اسی ایس نے نیم ہم سب سے پہلے کوپی کریں گے یہاں ایڈ نیو ریکڈ سیم پیسٹ کریں گے اور یہاں دیکھیں آپ ٹائپ ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے تو ہمیں یہاں ایڈ کرتے ہوئے بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ ٹیکسٹ ریکڈ ہی سیلیکٹڈ ہو ویلیو یہاں سے کوپی کر کے ہم ٹیکسٹ ریکڈ کے کانٹنٹ میں پیسٹ کریں گے تیپ کریں گے اگلے ریکڈز ڈیکے آئی ایم ریکڈز ہیں یہ سی نیم ریکڈ کے طور پر ایڈ ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ای میل سرور جہاں سے ای میل بھیجی جا رہی ہے جو اس کیس میں ایمیزون ایسی ایس کا میلنگ سرور ہوگا جو آپ کے لیے آپ کی ڈومین سے ای میل بھیج رہا ہوگا وہ آپ کی تمام ای میلز کو بھیجنے سے پہلے ایک کوڈ سے انکرپٹ کرے گا اور اس انکرپشن کو ڈیکرپٹ کرنے کے لیے جو کوڈ چاہیے وہ ان ڈین ایس ریکڈز میں آپ پبلش کریں گے تاکہ جن سرورز پہ آپ کی ای میل ریسیب ہوتی ہے وہ ان کیس کو استعمال کرتے ہوئے اس ای میل کے انکرپٹڈ حصے کو ڈیکرپٹ کر کے چیک کر سکیں کہ آیا یہ ای میل سنڈنگ سرورز سے ان تک آنے تک کسی طرح سے ٹیمپر تو نہیں ہوئی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی تو نہیں کی گئے اگر تبدیلی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ای میل آثینٹک ہے اگر اس دوران تبدیلی ہوئی ہے تو ریسیونگ سرور اس ای میل کو ریجیکٹ کر سکتا ہے ریکڈ کو کاپی کریں گے کلاوٹ فلیر میں ایڈ ریکڈ ٹائپ نیم میں ریکڈ پیسٹ کریں گے ٹارگٹ میں ویلیو پیسٹ کریں گے یہاں اس کلاوٹ کو ڈیسیبل کرنا ہے اس کی ٹیٹیلز میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بعد میں جب ہم پرفارمنس اپٹیمائزیشن پہ بات کریں گے تب اسے دیکھیں گے ابھی کے لیے آپ اسے ڈیسیبل کر کے سیف کر دیں اسے طرف باقی جو تینوں ایک ایم ریکڈز ہیں وہ ایک ایک کر کے تین ایم ریکڈ کے طور پہ آپ نے کلاوٹ فلیر میں ایڈ کرنے ہیں ایک دفعہ کی خواری ہے لیکن اس کا فائدہ بہت ہے ایمیلز اس انفرسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے بھیجی جائیں گی جو ایمیزون اپنی تمام ایمیلز کے لیے استعمال کرتا ہے جو ایمیزون ویب سرویسز کے لاکھوں یوزرز اور ان کی ویب سائٹس سے جانے والی روزانہ کی کرونوں عربوں ایمیلز کے لیے استعمال ہوتا ہے آخری ریکڈ آپشنل ہے یہ تب ضروری ہے اگر ہم نے اسی ایمیزون اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس ڈومین پہ ایمیل ریسیو کرنی ہو لیکن ہم نے چونکہ اس اکاؤنٹ کو صرف ایمیل بھیجنے کے لیے استعمال کرنا ہے اس لیے اس ریکڈ کو کنفیگر کرنے کی ضروری نہیں ہے ہاں پہ ہم کلوز کرتے ہیں اور دیکی آئیم سٹیٹس ہمارا پہلے ہی وریفائیڈ آ رہا ہے وریفیکیشن سٹیٹس ڈومین کا ابھی پنڈنگ ہے اسے اگر ہم ریفرش کریں تو وریفیکیشن سٹیٹس بھی وریفائیڈ ہے دیکی آئیم سٹیٹس بھی وریفائیڈ ہے اب ہم اس ڈومین پہ واپس آتے ہیں اور ایک اور چیز ہمیں کنفیگر کرنی ہے وہ ہے میل فرام ڈومین یہاں پہ ہم سٹ میل فرام ڈومین پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں عموماً یہاں پہ میل لکھتا ہوں تاکہ ریسیونگ سرور کو میل فرام کی فیلڈ میں میل ڈاٹ آگے می ڈومین جو بھی ہے وہ نظر آئے بعد میں سٹ میل فرام ڈومین پہ کلک کروں گا اب مجھے دو اور ڈی این ایس ریکٹ ڈالنے ہوں گے پہلے کو کاپی کرتے ہیں یہ ایم ایکس ریکٹ ہے میم ہم نے یہاں پیسٹ کیا اور اس کی ویلیو میں آپ نے یہ نمبر کاپی نہیں کرنا ہے یہ صرف فیڈبیک سے لے کے ڈاٹ کام تک کاپی کرنا ہے یہ میل سرور کی جگہ پیسٹ کرنا ہے اور جو ویلیو تھی ٹین وہ آپ نے یہاں پرائیورٹی میں انٹر کرنی ہے سیف کریں اور آخری سٹپ یہ ایس پی ایف ریکٹ میل کے نام سے یہ ان ریکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ پہلا والا ریکٹ اس لیے ہے کہ آپ کی ای میل کہیں سنڈ ہوئی اور وہ باؤنس ہو گئی یا اس پہ یوزر نے اسے سپیم کے طور پر مارک کر دیا تو اس ریکٹ کے وجہ سے وہ باؤنس ریپورٹ یا وہ کمپلینٹ ریپورٹ جو سپیم ریپورٹ ہے وہ ایمیزون تک آ جائے گی اور ایمیزون کو پتا چل جائے گا کہ یہ ای میل باؤنس ہوئی ہے یا یہ کمپلینٹ کے طور پر مارک ہوئی ہے اور ایس پی ایف ریکٹ ای میل ریسیف کرنے والے سرور کو یہ بتاتا ہے کہ جس سرور سے ای میل آئی ہے کیا ڈومین کے مالک نے ڈین ایس کے ذریعے اس سرور کو اس ڈومین سے ای میل بھیجنے کی آتھرائزیشن دی ہے یا نہیں دی اگر آپ اس ریکٹ کو دیکھیں تو اس میں انکلوڈ ایمیزون ایسی ایس ڈاٹ کام لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں www.xyz ڈومین کے ڈین ایس میں یہ پبلش کر رہا ہوں کہ ایمیزون ایسی ایس کوئی بھی ای میل میری طرف سے آتھارٹی کے ساتھ آ رہی ہے میری طرف سے اجازت کے ساتھ آ رہی ہے کہ یہ سرور اس سرور کے آئی پی آڈریسز میری ڈومین سے ای میل بھیج سکیں اس سے بھی ریسیونگ سرور کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ای میل آتھرائزڈ ہے اور اس کا سپیم میں جانے کا چانس کم ہو جاتا ہے صحیح طریقے سے کنفیگر ہوا ہوا SPF اور DKIM ان باکس میں بھیجنے کے چانسز بڑھاتے ہیں اور اس کے سپیم میں جانے کے چانسز کو کم کرتے ہیں ہم اس ریکرڈ کو بھی کاپی کرتے ہیں یہ ٹیکسٹ ریکرڈ ہے ایڈ ریکرڈ ٹیکس ٹی کام میں ہم ایم انٹر کریں گے اور یہ پوری ویلیو کاپی کر کے ہم کانٹنٹ میں انٹر کریں گے کلاوڈ فلیر کے لیے آپ کو یہ دونوں کوٹیشن مارکس کوپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ ڈی این ایس پرووائیڈرز ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو ایسا کوئی بھی ریکرڈ جس میں سپیسز موجود ہوں وہ ایڈ کرنے کے لیے کوٹیشن مارکس ڈالنا ضروری ہوتا ہے یہ ریکرڈ بھی ہم نے ایڈ کر لیا اب ہم یہاں پہ کلوز کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا مل فرام کا سٹیٹس کیا ہے یہ ویریفائیڈ آرہا ہے پاپس ڈومینز کی لسٹ پہ جاتے ہیں یہ فرام ہمارے ڈومینز کے سٹیٹس ویریفائیڈ آرہے ہیں اب اگلے سٹیپ میں ہم نے ایڈابلیو ایس میں وہ اپی آئی کی جنریٹ کرنی ہے جسے استعمال کرتے ہوئے ہماری ویب سائٹ سے ایڈابلیو ایس کے ذریعے ای میل بھیجی جائے گی اس کے لیے آپ سرویسز میں آئے اے ایم پہ آ جائے یہ ایڈنٹیٹی اور ایکسس منجمنٹ سرویس ہے جو ایمیزون میں آپ کو مختلف یوزر اکاؤنٹس اور مختلف اپی آئی کیز وغیرہ بنانے میں مدد دیتی ہے یہاں پہ آپ گروپس پہ کلک کریں سب سے پہلے ہم ایک ایسا ایکسس گروپ بنائیں گے جس میں ایمیزون ایس ای ایس کو استعمال کرنے کی ایکسس ہو اس کا نام میں کچھ بھی رکھ سکتا ہوں یہ چونکہ ایس ای ایس کے ساتھ استعمال ہوگا اس لئے میں اس کا نام رکھتا ہوں ایس ای ایس پور ویب یہاں اس میں پالیسی ٹائپ میں ہم ایس ای ایس سرچ کریں گے اور ایمیزون ایس ای ایس فل ایکسس کو سیلیکٹ کر کے ایکسٹ اپ پہ کلک کریں گے اور کریئیٹ گروپ کریں گے اب ہم نے ایک ایسا یوزر بنانا ہے جو اس گروپ کا ممبر ہو جس کے پاس اس گروپ کی پرمیشنز ہوں تو یوزرز میں آ کے ایڈ یوزر پہ کلک کریں اور نیم میں میں کچھ ایسا نام لکھوں گا جسے دیکھتے ہی مجھے بعد میں پتا چل جائے کہ یوزر میں نے کس مقصد کے لئے بنایا تھا یہاں پہ میں اس کا نام بی ڈی اس اس یوزر کی ایکسس ٹائپ جو ہے وہ پروگرامیٹک ہوگی کیونکہ ہماری سائٹ ایک پروگرام ہے اور اس پروگرام نے اس یوزر اکاؤنٹ کے ذریعے اسی ایس کو ایکسس کرنا ہے کے بعد ہم نیکسٹ پرمیشنز پہ آئیں گے یہاں پہ ہم ایڈ یوزرز ٹو گروپ کی آپشن میں وہ گروپ سیلیک کریں جو اب ہم نے اس مقصد کے لیے بنایا اس ایس پور ویب نیکسٹ پہ آئیں گے ٹیگز دینے کی ہمیں کو خاص ضرورت نہیں ہے اور ریبیوز پہ آکے کریں اب یہاں پہ ایک چیز کا دھیان رکھئے گا کہ آپ کو دو کیز شو ہو رہی ہیں جن ہوگا لیکن سیکریٹ ایکسس کی بعد میں آپ نہیں دیکھ سکتے اسے دوبارہ آپ ریسیٹ کر سکتے ہو جو نئی ریسیٹ ہونے کے بعد جنریریٹ ہوگی وہ بھی صرف آپ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ اسے دیکھنے کا ضروریہ نہیں کر کے کوپی کر لیں اب آپ واپس اپنی سائٹ پہ آئیں اور پلگ اینز میں ایڈ نیو پہ آئیں ہم مختلف طریقوں سے اسی اس کو ورڈپریس کے ساتھ کنفگر کر سکتے ہیں میرے جو دو پسندیدہ طریقے ہیں ان میں سے ایک ہے WP offload اسی اس یہ میں ان سائٹ پہ ریجسٹریشن ایمیل ہو گئی وہ بھی اسی اس کی اسی کنفگریشن کو استعمال کرتے ہوئے بھیج سکتا ہے ہم اسے انسٹال لاؤ کریں گے اسے ایکٹیویٹ کر لیں گے اب آپ یہ منیو میں جو میل پوئیٹ کی نئی انٹری آئی ہے اس میں سیٹنگز پہ آ جائیں آپ اپنی ویب سائٹ کے مطابق اس کا نام رکھئے گا اگر آپ کی سائٹ ہے ای بی سی کامرس تو آپ ای بی سی کامرس لکھ سکتے ہیں ویب سائٹ لکھنے کی خوض ضرورت نہیں ہے میں اس وجہ سے ویب سائٹ لکھ دیتا ہوں کیونکہ اکثر یہ دیفورٹ ویلیوز جو میں یہاں پہ بھی سیٹ کروں گا یہ صرف ان ایمیلز کے لیے میں استعمال کرتا ہوں جو ویب سائٹ مجھے میل کرتی ہے باقی کسی بھی پلگ سائٹ ایٹ جو بھی سائٹ کی ڈومین ہو رکھتا ہوں تاکہ سائٹ سے جب میرے ایمیل اکاؤنٹ پہ ایمیلز آئیں کسی نئی یوزر کے سائن اپ پہ یا کوئی بھی ایسی نوٹیفکیشن جو میں اپنے لیے رکھی ہو مجھے پہلی نظر میں پتا چل جائے کہ میری ویب سائٹ سے بھیجے گئی ایسی ایمیل ہے جو صرف میرے لیے ہے continue کروں گا اب ہم آئیں گے سیٹنگ پہ اگر فروم میں ایسا ایڈریس استعمال کیا جو موجود ہے تو اگر ایسا ایڈریس جو موجود نہیں ہے جس پہ ایمیل نہیں کی جا سکتی بھیجی تو کسی بھی ایڈریس جا سکتی ہے جو آپ کی ڈومین پہ ہو receive کرنے کے لیے اس پہ ایمیل ان باکس کا کنفگر ہوا ہونا ضروری ہے اگر یہ ایمیل ایڈریس ایسا ہے جو نہیں کرتا receive کرنے کے لیے تو آپ کو ایک ایپلائی ویب سرور کی آپشن ہے جو ہم کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے ایسا ایسا ایمیل پروائیڈرز کے ساتھ جو آپ کو ایپی آئی کی جگہ ایسا 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 پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے ایمیل بھیج سکتے ہیں جو ایسا ایمیل سنڈنگ ہم یا ایمیزوان ایسا کی آپ سیلیک کریں گے اگر آپ سنڈ گریٹ استعمال کریں تو اس کی آپ سنڈنگ فریکونسی میں ہم ریکمینڈ فریکونسی سیٹ کر لیں گے سیکرٹ کی میں ہم نے یہ سیکرٹ ایکسس کی جو ای 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 سی کوپی کی تھی پیسٹ کرنی ہے اسی طرح یہ جو ایکسس کی ای ڈی ہے ایکسس کی ایکسس ایکس 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 کریں اور ہماری ای میل سنڈنگ سرویس سی ای ای میل پویٹ کے ساتھ ایکس ہو چکی ہے اب دوبارہ کنفیگر میں آئی ہے تاکہ ہم اسے تیسٹ کر سکیں تیس ایمیل ہائز بین سنڈ چیک ی ان باکس اگر یہ نہیں آتا تو آپ کی کنفیگریشن میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اب اگر اپنا ای میل ان باکس دیکھیں تو ایمیل ایمیل ڈا مون اب اس سے پہلے کہ ہم اپنے فارم کی کنفیگریشن پہ جائیں ایک آخری آپشن ہے ایڈوانس پہ آئیں یہاں سنڈ آل سائٹس ایمیل 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 میں کرنٹ سنڈنگ میتھڈ ایمیزون اسی ایمیل کو سکھ کریں اور ایک تفا سیپ سیٹنگ اس سے یہ ہوگا کہ ابھی آپ کی سائٹ سے تمام ایمیل ایمیل ایمیزون ایمیل کے ساتھ انٹی کریشن کے ذریعے بھیجی جائیں گی یہاں پہ ایک او سٹیپ کرنا بھی فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے پلگ انز میں آئیں ایڈ نیو پہ کلک کریں باؤنس ہینڈلر میل پویٹ سرچ کریں چھل ناؤ ایکٹیویٹ اب آپ میل پویٹ کے مینی میں آئیں گے تو ایک باؤنس ہینڈلنگ کی آپشن بھی آ چکی اس کا مقصد ہے کہ سی ایس کے ذریعے آپ کی ڈومین سے بھیجی گئی تمام ایمیل جو سی پینٹ کے ان باکس سے باؤنس ہو جاتی ہیں یا ریسپینٹ جن کے بارے میں کمپلین کرتا ہے کہ یہ سپیم ہے ان سب کا آپ کی سائٹ پہ میل پویٹ کی انسٹالیشن کو پتہ چل سکے اور وہ ان یوزرز کو آپ کی لسٹ سے ان سبس سکے اسے سٹ اپ کرنے لئے آپ کو ایک ایسا ایمیل اکاؤنٹ چاہیے جو صرف اس مقصد کے لئے استعمال ہو آپ اپنی اس ڈومین پہ بھی بنا سکتے ہیں کسی اور ڈومین پہ بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اس ایمیل اکاؤنٹ کی پاپ 3 یا آئی میپ ایکسس جس طرح سے آپ ایمیل اکاؤنٹ کو اپنے کسی بھی موبائل فون کے یا دیسٹ ٹاپ کے ایمیل کلائنٹ جیسے آؤٹلوک ہے تھنڈر برڈ ہے اس میں کنفیگر کرتے ہیں اگزیکٹلی اسی طرح آپ نے یہاں پہ کنفیگر کرنا ہے ایمیل 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 سرور کا ہوسٹ نیم لاغن پاسور پورٹ کنیکشن کا میتھڈ میں آئی ماب پسند کرتا ہوں لیکن آپ پاپ 3 بھی استعمال کر سکتے کنیکشن سکیور ہو یا نہ ہو کنیکشن کا ایسیسیل سیٹیفیکیٹ سیلپ سائنڈ ہو یا نہ ہو این اپشن کو آپ ڈیفول رکھ سکتے ہیں اگر لسٹ میں مجود کسی بھی ایمیل ایڈرس سے میچ کر گی تو وہ اس ایمیل ایڈرس کو باؤنس مارک کر دے گا تاکہ اس پہ ایمیل نہ بھیجی جائیں اگر یہ صحیح چلتا ہے تو سیپ سیٹنگز کیجئے اور آپ کی باؤنس ہین لنگ کنفیگریشن سیٹ ہو جو اس کے بعد ہم فائنلی اپنے سائٹ کا پہلا کانٹیک فارم سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو آئیے پیجز پہ چلتے ہیں اپنے کانٹیک پیج کو ایک نئے ٹیب میں ایڈٹ کرتے ہیں ہاں پہلے سے جو ایک کانٹیک فارم موجود ہے وہ ہم استعمال نہیں کریں گے وہ کر کے فارم دکھیں گے تاکہ ہم یہ گوٹنبرگ فارم ایڈ کر سکیں اس سے نیم ای میل اور میسج کے ساتھ ایک فارم ہماری سائٹ پہ ایڈ ہو جائے گا اب ہمیں باقی اس کی کنفیگریشن فیلال نہیں دیکھ نہیں اس میں بہت سی آپشن ز ہیں جو اس فارم کی فیلڈ سے مطالقہ ہیں اب ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ فارم سبمیٹ کرنے پہ کھا ہوتا ہے پہ کلک کریں button کی alignment آپ left center یا right set کر سکتے ہیں میں right align اسے کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نیچے scroll کر کے email notification کو configure کریں گے میں چاہتا ہوں کہ جب بھی email جائے اس email کا subject ہو new pwwp website form submission کی body میں یہ all data کا code ہے مجھے یہ چاہیے تاکہ یہ سارا data جو اس form میں submit ہو رہا ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ جو website user کے بارے میں data capture کرتی ہے وہ بھی مجھے اس email میں آ جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف اپنی مزی کی fields ڈال سکیں تو اس کے لیے یہ add dynamic data کی option ہے اس میں تمام available codes آپ کو نظر آ جائیں گے ورڈ پریس کی fields form کے بارے fields general meta fields other fields یہ جو اس form کی primary fields ہیں یہ آپ کو ملیں گی مثال کے طور پہ اگر آپ ایسا form setup کرنا چاہتے ہیں جسے submit کہنے پہ form submit کہنے والے کو email جائے آپ یہ email کا code ہے اسے یہاں پہ two میں استعمال کریں گے نہ کہ اپنا fixed email اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ body میں یہ تمام info نہ جائے صرف message جائے تو آپ اس message کے code کو استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں form actions میں آپ دیکھ سکتے ہیں record entries بھی موجود ہے اور email notification بھی موجود ہے جس کا مطلب ہے جب یہ form submit ہو گا تو ایک تو اس form کی submission آپ کے wordpress کے back end میں record ہو جائے گی اور ساتھ میں submission email notification کے طور پہ بھی in settings کو استعمال کرتے ہوئے چلی جائے گی update کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا نیا form آ چکا ہے اور اسے try کرتے نام میں haroon test لکھتے تھے email haroon at hqraja dot com یہاں پہ استعمال کر لیتے ہیں message میں message submission see if the contact form is working properly and submit it the form has been submitted successfully اب ہم اگر wordpress کے backend میں واپس آئیں اور Gutenberg forms میں entries دیکھیں یہاں پہ اس submission کی entry موجود ہونی چاہیے میں اگر اپنا email account check کروں تو وہاں پہ مجھے email بھی receive ہو جانی چاہیے تو یہ تھا wordpress کا contact form کا basic setup اب اگلے lesson میں ہم mail poet کے liے newsletter subscriber form کو setup کرتے